اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ لوگوں کے لیے کلاس فائیو کی میں نے یہ سائنس کی تقریباً کوشش کی ہے پوری روین کی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو انا ہماری یہ ویڈیو ہے اس کو مکمل دیکھئے گا اگر آپ مکمل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے ہی چھوڑ دیں ورنہ آپ کو پوری روین اس میں ہو جائے گی تھوڑا سا آپ اگر تھوڑی سی صبر کے ساتھ اگر اس کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پوری روین اس میں ہو جائے گی اور اگر اس ویڈیو کو پسند آیا آپ کو تو آپ اس کو ضرور لائک کیجئے لائک کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو یہ فائدہ دے رہی ہیں کہ نہیں اور کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کیونکہ آپ کا پرسوں پیپر ہے تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا دھیان سے دیکھ لیں گے تو آپ ضرور اس پیپر کو اچھا کر سکیں گے ٹھیک ہے اس میں چپ چپٹر تھری میں ایکو سسٹم بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جس میں ہیومن ایکٹیوٹیز ان ایکو سسٹم ہے ائر انڈ وارٹر پولوشن ہے پھر چپٹر فور میں فیزیکل ان کیمیکل چینجز اف میٹر ہے جس میں فیزیکل چینجز اور میٹر چینجز سٹیٹ اف ہیٹنگ اور کولنگ یہ تقریباً میں نے سارا کور کیا ہوا پلیز اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو کچھ فائدہ ہو سکے ورنہ خام خاص ہے اگر اس کو تھوڑے دیکھ دیکھ کے آپ آگے چل جائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا آپ کی کمٹیٹ رویہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی اچھا جی ابھی میں آپ کو کچھ فل ان دی بلینکس دے رہا ہوں کہ جس میں آپ کو تھوڑا سا کلیر ہو جائے گا کہ یہ آپ کا ایکو سسٹم کے بارے میں ابھی اس میں یہ ہے سب سے پہلے آپ کو جو فل ان دی بلینک آپ کا جو ملتا ہے وہ آپ کو آپ کی فوڈ چین کے بارے میں ہے کہ یہ نہیں of who eats whom in ایکو سسٹم to get energy is called a food chain the first link in a food chain is made up of producers ٹھیک ہے جی ڈیش are animals that eat plants کون سے ہر بھی وارس are the animals that eat plants ڈیش are animals that eat other animals کون سے ہوتے ہیں یہ کارنیورس they eat other animals ڈیش are animals that eat both plants and animals ڈیش are an animal that hunts and eats other animals is called what predator ٹھیک ہے جی an animal that is hunted by another animal is called prey ٹھیک ہے when the number of rabbits dash the number of foxes increase number of rabbits increase the number of foxes increases یہ آپ کو اس میں آپ کی چپٹر میں دیا ہے وہ ہے ای نتوک of connection that shows the general relation among organisms through multiple food chains is it in a given ecosystem is called a what food web ٹھیک ہے cutting down of trees on a large shell is called deforestation hunting in excess that causes a great decrease in population of an animal is called over hunting catching an excessive number of fish which causes a decrease in their population over time is called over fishing a chemical or natural substance added to soil to supply it with more nutrients is called a fertilizer ٹھیک ہے the scarcity of food scarcity of food is called a famine shortage of water because of no rainfall for a long time is called drought ٹھیک ہے جی a substance that is poisonous or harmful to living organisms is called toxin ٹھیک ہے جی the buildup of toxins inside the body of a living organisms over time is called bio accumulation bio accumulation bio accumulation ٹھیک ہے one of the most common toxins found in food web is plastic plastic جو ہے ہماری بہت toxic چیز ہے ہماری جو food webs میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے the containment of water bodies such as lakes waters and oceans by household agriculture and industrial waste is called water pollution ٹھیک ہے جی throwing garbage in water is a common cause of water pollution ٹھیک ہو گیا جی ابھی ہمیں ان سارے چیزوں کا تقریباً پتہ چل گیا یہ یہ دیکھیں اگر آپ ان کو غور سے پڑھ لیں تو آپ کو اگر شورٹ questions بھی ان سے cover ہو جاتے ہیں اگر آپ کو یہ صحیح طریقے سے آتے ہوں ٹھیک ہے تو پلیز اس ویڈیو کو the end تک دیکھئے اچھا جی اب کچھ short questions میں نے آپ کے لیے بنائے ہیں ان short questions کو بڑے simple میں نے کوشش کی ہے بنانے کی اگر آپ ان کو تھوڑا سا صبر سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے تیاری بھی ہو جائے گی اور اس ویڈیو کو complete دیکھیں اور اگر پسند آئے تو اس کو like ضرور کریں ٹھیک ہے جی what are the two main types of pollution ٹھیک ہے اس کا آنسر کی ہے the two main types of pollution are air pollution and water pollution بڑا سیمپل سا جواب ہے what are some of the human activities that contribute to air pollution some of the human activities that contribute to air pollution include burning fossil fuels driving cars and factories ٹھیک ہے جی what are some of the human activities that contribute to water pollution some of the human activities that contribute to water pollution include dumping sewage into rivers and lakes and using pesticides and fertilizers ٹھیک ہے جی what are some of the physical changes that can happen to matter a g some of the physical changes that can happen to matter include changing its shape size and state ٹھیک ہے یہ ہوتے ہیں یہ اس کا جواب ہے آ گیا what are some of the chemical changes that can happen to matter some of the chemical changes that can happen to matter include burning it rusting it and mixing it with other substances ٹھیک ہے what happens to matter when it is cooled when matter is cooled it it slows down and eventually stops moving ٹھیک ہے جی what happens to matter when it is heated when matter is heated it speeds up and and moves more freely is کے جو molecules ہوتے ہیں وہ speed up کر جاتے ہیں اور ذرا freely move کرنے لگ جاتے ہیں give an example of a physical change an example of a physical change is melting ice بہت سمپل سا ہے ٹھیک ہے give an example of a chemical change an example of a chemical change is burning پیپر ٹھیک ہے جی پیپر بن کرنے کا جو ہے یہ chemical change ہوتی ہے what is the difference between a physical change and a chemical change the difference between a physical change and a chemical change is that a physical change does not change the composition of the matter while a chemical change does it ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں آپ کو میں نے دونوں چپٹر اس میں شورٹ کسٹنز والے کور کرا دیں ہیں پلیز اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ اس کو آرام آرام سے تسلی سے اس کو پورا پڑیے ٹھیک ہے اس پورا پورا سنیے اس کو اچھا ابھی کچھ آپ کو میں ٹرو فال سے کرا کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ بھی بڑا مزے مزے کی ٹرو فالس ہیں ٹھیک ہے جی میں نے کہا ٹین مارکس کے سم فرض کر لیتے ہیں ہم یہ اے arbores بڑا پڑی پر سپیٹری ممنو surrounding ھٹھیٹری ہ gone ہوں ٹھیک ہے اس میں جانا میں کو، یہ اے ٹرو one کا ٹرو ہے water pollution can cause disease such as cholera and typhoid ٹھوگا مبشتای ٹھیک ہے greenhouse effect is caused by release of greenhouse gases into the atmosphere یہ بھی ٹوآ ہے the ozone layer protects us from harmful ultra- точки shots ndور سن بھی ٹرو ہے we can conserve water by taking shorter showers and fixing leaky faucets یہ بھی true ہے all living things need air water food and shelter to survive یہ بھی true ہے plants are the producers in an ecosystem بلکل true بات ہے animals are the consumers in an ecosystem true بات ہے decomposers break down dead organisms and return nutrients to the soil true ہے we can help to protect the environment by recycling and reducing our consumption of resources یہ بھی true ہے یہ اگر آپ دھیان سے پڑھ لیں گے تو آپ کو short questions بھی اس طرح کے پوچھے جا سکتے ہیں اس کا بھی جواب جا سکتے ہیں next ہم چلتے ہیں what is the main factor for classifying changes into matter the main factor for classifying changes in matter is whether new substances with different properties are formed during the change یہ اس کا جواب ہے main factor کیا ہوتا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں نئے نئے substances بنتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ جی یہ جو ہے نا آپ کا اس matter میں change آگئی ہے کہ نہیں آئی ہے یہ پڑا چلتا ہے when ice melts does it undergo a physical or chemical change explain your answer when ice melts it undergoes a physical change ٹھیک ہے this is because the ice changes from a solid to a liquid but the composition of these water molecules remains the same ٹھیک ہے جی what happens to the shape of a can when it is crushed when a can is crushed its shape changes but no new substance with different properties is formed therefore crushing a can is a physical change ٹھیک ہے جی what happens to the state of matter of table salt when it is dissolved in water is is this a physical or chemical change when table salt is dissolved in water it undergoes a physical change this is because the salt dissolves into the water and changes from a solid to a liquid but the composition of the salt molecules remains the same if you can if you can warm then evaporate so physical change or chemical change is not okay are most physical changes temporary or permanent most physical changes are temporary and can be reversed ٹھیک ہے can tearing of for example ice can be melted and then refrozen and crushed can crushed can can be reshaped ٹھیک ہے are most physical changes temporary or permanent یہ تم نے پڑھ لیا ابھی next can tearing of paper or chopping of wood be reversed tearing of paper and chopping of wood cannot be reversed these are examples of chemical changes which involves the formation of new substances with different properties ٹھیکھیک ہے what happens to the particles in a solid when it is heated when a solid is heated the particles in the solid start moving and the space between them increases this is why solids expand when heated when a candle is lighted what happens to the wax in the candle when a candle is lighted the wax in the candle melts and changes from a solid to a liquid this is a physical change what happens to state of matter of a gas when it is cooled when a gas is cooled the particles in the gas slow down and some closer and they get closer so this is why gases condense when cooled what happens to the state of matter sorry what is the name of the substance formed when a paper is burned ash so we write the name of the substance formed when a paper is burnt is ash ash has different properties than paper such as being lighter and more brittle what is the process called when microorganism decompose a dead plant or animal the process called when microorganism decompose a dead plant or animal is decay decay is a chemical change that breaks down the complex molecules of the dead organisms into simpler molecules what happens to the appearance of a metal when it rusts when a metal rusts it reacts with oxygen and water to form a new substance called rust rust has a different appearance than the metal it formed from and is also more brittle what kind of change is food spoilage food spoilage is a chemical change that is caused by a number of factors such as microorganisms light temperature and moisture food spoilage breaks down the food and makes it unfit for eating what are some of the signs of spoiled food some of the signs of spoiled food include a change in color and texture and unpleasant odor and taste and the presence of mold or fungi fungus are chemical changes reversible or irreversible most of the chemical changes are irreversible this means that the new substances formed during chemical changes cannot be easily converted back into the original substances changes ھیک ہو گیا جی یہ آپ کا ہو گیا short questions یہ آپ کے تقریبا cover ہو جاتے ہیں اچھا بس ابھی یہ last میں کر رہا رہا آپ کے fill in the blanks true false آپ کے قرار رہا رہا ہوں so please آپ لوگ be with me اور انشاء اللہ یہ آپ آسانی لئے ہوتی جائے جی ٹھیک ہے جی اب first میں ہے fill in the blanks میں the two main types of pollution are کون سی ہیں جی air pollution and water pollution some of the human activities that contribute to air pollution include کیا ہے burning fossil fuel driving cars and factories پھر اس کے baar some of the human activities that contribute to water pollution include dumping sewage into wall lakes rivers some of the physical changes that can happen to matter include changes changing in shape size and state پھر اجی some of the chemical changes that can happen to matter include burning it rusting it and mixing it with other substances when matter is cooled it slows down and eventually stops moving پھر اس کے baad ہے ki when matter is heated it speeds up and moves more freely an example of burning paper the difference between a physical change and a chemical change is that physical change does not change the composition of matter while dash changes does while a chemical change does یعنی جو آپ کی physical change ہے اس میں اس کی substance کی جو ہوتی ہے وہ کمپوزشن چین نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں true false کچھ میں نے بنائے air pollution is caused by burning fossil fuel یہ true ہے false this is true water pollution is caused by dumping sewage into rivers and lakes true physical changes can change the composition of matter false chemical changes can change the composition of matter true when matter is cooled it speeds up and moves more freely false when matter is heated it slows down and eventually stops moving false melting ice is an example of a physical change true burning paper is an example of a chemical change true the difference between a physical change and a chemical change is that a physical change changes of matter while a chemical change does not fall so this is done and you